بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے یہ انتہائی مفید دعا ہے اور اکثر طالب علموں کے اندر انتہان کا خوف پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے بھول نہ جائے یا مجھ سے یاد نہیں ہو رہا تو وہاں پر اگر اناکاڈیم کا استعمال کیا جائے تو طالب علموں کو یہ انتہائی یاد داشت کو مضبوط کرنے والی دعا ہے اور اس کے اندر جو ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ اس دعا کا استعمال ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو اگر بھوک لگی ہو تو اپنی علامات تکلیف محسوس ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ کچھ چیز کھا بھی لیتے ہیں تو ان کو سکون محسوس ہوتا ہے یہ بہت مزدار علامت اس دعا کے اندر ہے یعنی کہ اگر بھوکا پیٹھ ہے تو اس کو اپنی کوئی بھی چیز ہے تکلیف ہے اس کے اندر بڑی شدت نظر آتی ہے لیکن جیسے ہی وہ کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس کو سکون ہو جاتا ہے اچھا اب طالب علم چونکہ نوجوانی کے عمر میں ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں تو اگر ان کو نوجوانی کی عمر کے اندر بغیر خواب کے احترام ہو جائے تو وہاں پر بھی اناکاڈیم بڑا اچھا کام کرتی ہے اور طالب علم بھی خاص طور پر اپنے آپ کو دو ضمیروں کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں یعنی کہ دو جگہ پر بٹے ہوئے اپنے خیالات کے ساتھ اور امتحانوں کا خوف، ڈر کامیاب ہو جاؤں گا کامیاب نہیں ہوں گا پیپر اچھا ہوگا پیپر اچھا نہیں ہوگا وہاں پر اناکاڈیم استعمال کی جائے سے پی ایم ویسے اس کی بیشمار علامات ہیں اور بھی مختلف جگہوں پر استعمال ہوتی ہے لیکن میرا اس ویڈیو کو آج کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان طالب علموں کے لیے ہے جو کہ اپنے سبق کو بھول جاتے ہیں یا ان کی یاداش کے اندر کوئی کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے تو خاص طور پر یہ ویڈیو ان کے لیے بنائی گیا ہے اگر سٹوڈنٹ اس کو اناکاڈیم تھلٹی کو صبح دبہر شام پانچ پانچ کترے ایک گھونٹ پانی میں استعمال کرتے ہیں کچھ اصلا متواتر تو نہ صرف ان کی یاداش اچھی ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ان کو یہ بھوک والی علامت کے اندر بھی کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پیپر دینے سے پہلے اگر وہ اس دعا کا استعمال کر لیتے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے یہ کافی مفید دوائی ہے بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز اور ہومیپیتھک کے قیمتی موطی میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ